بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں دی جا رہی اور کچھ جگہوں پہ ایسی ہے کہ لوگ ابھی ڈرے ہوئے ہیں خوف زدہ ہے کہ کیا ہم اگر اس جگہ پہ گھر شروع کر لیں گے تو کیا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا تو آج کی ویڈیو اسی ٹاپک کے بارے میں ہے اسے پہلے ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا پتہ لگتا رہے تو ہم یہ ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی اہم جو اس کا حصہ ہے وہ مس نہ ہو جائے تو ہم آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ بلکل آہ سوسائٹی اس پوزیشن میں ہے کہ اب ان کو کسٹومرز کی ضرورت ہے سوسائٹی نے پیک ٹائم انجوائے کیا ہے اس کے بعد اب لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں انویسٹرز رک گیا ہے پیسہ باؤنڈ ہو گیا ہے اور آپ سمجھ لیں کہ آہ ڈیفرنٹ رائت اور فیورز دے کہ سوسائٹی چار یا کہ کسٹومر واپس آئے اور اٹ لیسٹ ہم آن گراؤنڈ جو ہے وہ پرفارمنس دکھا کے آہ سوسائٹی کا اور کسٹومرز کا اعتماد کو بحال کیا جائے اب اس اس لئے میں ہمارا پوائنٹ ویو جو کہ ہمیشہ سے ہم نے آپ کو کوشش کی ہے کہ اس کو نیوٹل رکھا جائے اور ایسی بات کی جائے جس سے آپ کا دماغ مانے اور آپ کو لگے کہ یہ بات ایسے ہی ہے اور ایسے ہونی چاہیے اور آپ خود اس کو سوچتے ہو اس پر عمل پیرا ہوں کہ ہمیں یہ ڈیسین لینا ہے کہ نہیں لینا ہم آپ کے سامنے زمینی حقائق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان حقائق کی روشنی میں ہم آپ کو آپ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان حقائق کی روشنی میں خود فیصلہ کر سکیں تو سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ کیا آپ کو گھر بنانا چاہیے یا نہیں چاہیے تو ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آج کل رینڈ پہ رہ رہے ہیں اور اس کے جو قرائے ہیں وہ تیسیز ہزار سے لے کے جو پانچ مر لے کے ہیں پینتیس پینتیس ہزار تک ہیں دس مر لے گا کوئی پچپن سے ساٹھ ہزار تک قرائے جا چکا ہوا ہے تو ہر بندہ چاہ رہا ہے جلد جلد کنسٹرکشن کر کے وہ اس میں شفٹ ہو سکے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ خوف زدہ بھی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس حصے ہم آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ بلکل جو ایسے لوگ جو تو رسٹ ٹیکر ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو ان کے ان کے لیے تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ بارہ لاکھ سیونگ کر کے کنسٹرکشن کاسٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں اور ایسے لوگ جن کو لگتا ہے کہ پوری جمع پونجی اور وہ بلکل بھی جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے اور بہت خوف زدہ ہیں تو ان لوگوں کو ہم ابھی یہی سجیشن دیں گے کہ وہ تھوڑی دن ٹھہر جائے جب تک یہ گورمٹ سٹیبل ہو جائے کوئی نئی حکوبت آ جائے وہ تین چار پانچ ماہ دیکھ لیں اس کو فردر کیا سلیوشن ہوتی ہے وہ اس کو لازمی دیکھیں اور ایسے لوگ جن کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بارہ لاکھ وہ سیو کر سکتے ہیں یا چھے لاکھ روپیہ وہ سیو کر کے کنسٹرکشن پر لگانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم آپ کے سامنے کچھ حاکائی کر رکھتے ہیں جن کی روشنی میں پھر آپ نے خود ڈیویلمنٹ کی طرف ہے روڈز ابھی کچھی ہیں ابھی کوئی روڈز پکی نہیں وہاں بنی گول چکر وہاں موجود ہے سرسبز و شہداب گول چکر وہاں پہ چھٹا گول چکر سسائیٹی کا موجود ہے باقی روڈز کچھی ہیں سیوریج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسائیٹی بڑی تیزی سے وہاں پہ ڈال رہی ہے بہت سرے سیریز جو ہیں آہ ٹو تھاؤزن پلاس ہو گئی اور باقی جو ہیں وہ ابھی تھوڑی سی آف گراؤنڈ ہے یا وہاں پہ ابھی ڈیویلمنٹ کا عمل اس طرح نہیں ہوا لیکن تیزی سے جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسائیٹی نے جو ٹائم رکھا ہے وہ بھی دو ماہ کے اندر آپ کو آہ تعمیر کرنا ہے گری سٹرکچر اور اس کے بعد باقی بیورڈ بھی آپ کو شاید چھ ماہ کے اندر اندر دینی ہے تو وہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی آہ سخت شرائط ہے اور ایسے ایسا بلوگ جو بلکل راوی کے بلکل پاس ہے اس وقت اور اس کے بعد کوئی ایسی ڈیویلمنٹ نہیں ہے تو وہاں پر ہم ابھی ابھی یہی ریکمنٹ کریں گے لوگوں کو کہ وہ ایک دو ماہ تین ماہ چار ماہ تک اس کو مزید دیکھیں کہ اوورسیز بلوگ کس طرف جاتا ہے کیا صورتحال ہوتی ہے اور آگے اس سے جیسے اس سے آگل اگلا بلوگ شروع ہوتا ہے کوئی تو اس کے بعد تھوڑا سا سیف زور میں آتا ہے جیسے کہ اس اوورسیز سے پہلے بلوگ جو آتے ہیں وہ ڈائیمنڈ بلوگ اور ٹیولیپ ایکسچینشن والے بلوگز ہیں جہاں پر کافی عبادی اب ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں نے کافی لوگوں نے گھر شروع کر لیے ہیں اب ہم آتے ہیں آہ آہ باقی بلوگز کی طرف سے اگر آپ دیکھتے ہیں پلاٹینم بلوگ کو پلاٹینم بلوگ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سوسائیٹی کے بہت انتہائی آہ اہم آہ چیزیں موجود ہیں اگر ہم سوسائیٹی کے ایسٹس کی بات کریں تو سب سے جو بڑے ایسٹس ہیں سوسائیٹی کے وہ پلاٹینم بلوگ کے اندر موجود ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو انجینرنگ آفیس جو سب سے بڑا انجینرنگ آفیس بننے جا رہا ہے سوسائیٹی کا تو وہ پلاٹینم بلوگ کے بلکل شروع کے اندر آپ کو نظر آئے گا اسی طرح انجینرنگ آہ آہ دیپارٹمنٹ کے بلکل ساتھ آپ کو بہت بڑا پاور ہاؤس جو آہ بن رہا ہے اور ستر اسی فیصد تک مکمل ہو چکا ہوا ہے جہاں سے جہاں سے ساری بجلی فرام کی جائے گی کرسٹل پلاٹینم ڈائمنڈ آور سیز اور باقی بلکس کو بھی آہ ٹیولپ آور سیز وغیرہ کو بھی تو یہ یہاں پر موجود ہیں تو پلاٹینم میں ہمیں دیکھا کہ آہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہمیں آہ آہ نظر آئیں کہ وہاں پر سیل پرچیز رکی ہوئی ہے اور وہاں پر لوگوں کا انٹرس لیول تھوڑا تھا کم ہے لیکن اگر اس کے برقس ہم دیکھیں تو سوسائٹی کی جو مین ایسٹس ہیں مسجد جو بن رہی ہے اس وقت وہ آہ آہ پلاٹینم بلک میں ہے انجینرنگ آفیس ہو گیا پھر پاور ہاؤس آپ کو ہم نے بتایا اسی طرح اور بہت اہم چیزیں پاکس اور چھوٹی آہ چیزیں یہاں پر موجود ہیں جہاں پر آہ آہ سوسائٹی نے بے تہاشا پیسہ لگایا ہوا ہے پانی کی جو ٹینکی ہے وہ ڈائمن بلوک میں اس وقت بن رہی ہے تو اس کو مدلزہ رکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی نے اپنا بڑا حصہ ایک انویسمنٹ کیا ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ سوسائٹی کے پاس ایک سمال سا کوئی آفیس ہے شروع میں کہ جب چاہے گا سوسائٹی آہ گورمت آئے گی اور سوسائٹی یہاں سے بھاگ جائے گی اور لوگ پھر سوسائٹی نے خود بھی بہت بڑی انویسمنٹ کر رکھی ہوئی ہیں اپنے آفیسز کی فارم میں مسجدوں کی فارم میں پانی اور لی ٹینکیاں موجود ہیں پاور ہاؤسز بن چکے ہوئے ہیں انجیننگ بورٹس کے بہت بڑی بڑی بلڈنگز بن چکی ہوئی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری ایک ایسٹ ڈیولپ ہو چکا ہوئے سوسائٹی کا تو ڈیفنیٹلی ایسا تو بلکل پوسیبل نہیں ہونے جا رہا کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا سوسائٹی کوئی ایک سال پہلے بنی ہے یا چھے ماہ پہلے بنی ہے اور یہاں پر گورنمنٹ کے لوگ آئیں گے اور ان کو بھگا دیں گے یہاں سے تو ایسا تو ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا ہے اپنیٹلی یہ بہت پرانی سوسائٹی ہے اور یہ ڈیلیور بھی کرتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ ریفنیٹلی نانڈوارڈمنٹ لینڈز ہیں راوی کے ایریاز ہیں اور اس میں ایشو ضرور ہیں اور لوگوں کو مسئلے مسائل بھی آ رہے ہیں آہ ڈیو تو دیس تنگز جو روڈا کے معاملات ہوئے ہیں تو اب ان تمام سیچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ آہ سیچویشن دیکھیں کہ پولٹیکل انسٹیبلٹی اور باقی چیزوں کو انتظار کیا جائے کہ کس کس دن اور کس ٹائم پہ یہ دوبارہ سے ریوائی ہوتا ہے معاملہ ایک دو ماہ کے اندر تین ماہ کے اندر اس کے ساتھ ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے کیا ایسی بڑی ڈیویلمنٹ مزید ہوئی ہے ابھی جو سوسائٹی ہے وہ مزید اپنے ایمیج کو جو بحال کرنے جا رہی ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو ابھی ہمیں سننے میں آ رہا جیسے کہ کچھ عرصے میں ایک بہت بڑا شو ہو رہا ہے یہاں پر جیسے پہلے بھی میوزیکل شو والی زفر اور باقی تمام آرٹس کو بلایا گیا اور کرکٹ میچز بھی یہاں پر دکھائے جاتے ہیں تو ابھی مزید جو سوسائٹی ہے کچھ ایسی چیزیں کرنے جا رہی ہے جسے دوبارہ سے روائیول ہو کیونکہ بڑے بڑے لوگوں نے اس میں انویسمنٹ کار رکھی ہم دیکھ رہے تھے بڑے بڑے کرکٹرز نے مشتاک ایمہ صاحب نے باقی لوگوں نے یہاں پر کافی ہیوی انویسمنٹس کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بڑے لوگوں کا یہاں پر سٹیک اپ انوالل ہے تو ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اس سے پہلے آپ جو ہے وہ ضرور دیکھیں کہ کیا ایسی سیچویشن ہے جس میں آپ کو ایک صحیح فیصلہ کرنا ہوگا تو ہم امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفیر ثابت ہوئی ہوگی تینکیو سو مچ فور واشنگ تیک کیئر اللہ حافظ